اسلام علیکم دوستو آج میں موجود ہوں بڑی مشہور و مروف سڑک جرنلی سڑک تساں سنی ہوئے کی جڑی کے بڑے سگیردہ بڑا مشہور و مروف اکمران گزریا شیر شاہ سوری فرید خان سدہ نا المروف شیر شاہ سوری انہیں سڑک بنائی جرنلی سڑک جنہوں کے بعد انگریزہ نے گرینڈ ٹرانک روڈ دا نام دیتا آج کل ہاں شارٹ کا ٹون جی ٹی روڈ بھی آنے آئیں اس سڑک تو ان میں وکامل تو پہلے تھوڑا جا شیر شاہ سوری بارے انٹروڈیکشن کروا دینا اس سڑک وکامل دی ریزن اے ہے میرا جڑا پینڈ دے ہو دے بلکل نالوے سڑک گزردی ہے جی میں کے اس وقت دے اصاب نال لوگاں نے اس جرنلی سڑک دے ارد گئر آبادیاں بنانیاں شروع کارتیاں اے میں میرا پینڈ بھی اس سڑک دے نال آباد ہو گیا میں تو انہوں سڑک بھی خوننا جتنا ٹوٹا اے کچھا حالی تک موجود ہے اریجنل شکل ہے چاہے اتران تاک بھی خوننا مطلب ہے جتو ادلی میری پیشلی سائیڈ تو تقریباً ایک کلومیٹر پیچھے پکا روڈ آجاندہ ہے اور اگلی سائیڈ تو مغربالی سائیڈ تیجڑا مکسلوتا ادلی سائیڈ تو تقریباً اگل پکا ٹوٹا آجاندہ ہے انہیں پیچھے الا بھی تو انہوں ٹوٹا آجاندہ ہے تو اے نال لگدہ کچھے دے پکا بھی خوننا اگل بھی پکا سابلا پہلے اپنے دال کر لینا ہے شیر شاہ سوری بارے تاریخ پدائش ہے جی چودہ سو چھے سی ساس رام زلہ روتاس انڈیا مذہب اسلام شیر شاہ سوری دا والد دا نام سی حسن خان سور اور ایک بیٹا سی اسلام خان سور اسلام خان سور نے تھوڑا رسا عید تو بعد شیر شاہ سوری دی وفات تو بعد تھوڑی دیر اکمرانی کیتی پھر مغلہ نے اقتدار انہ کل کھولیا اور وجہ وفات سی تماکہ برودی سرانگ دا تماکہ جی دے وچ شیر شاہ سوری دی بہت واقع ہوئی پندرہ سو پنتالی نو بائی مئی پندرہ سو پنتالی نو جرت کار کے آیا نا فلانستان تو ہندوستان ہے چھے اور کوش شرسا گورنران اینہ دے والد تھوڑی دیر آپ دے والد دے ہاں گورنری کر دے والد دی جگیر دے پھر ملازمت اختیار کی اخت نشین جدو ہویا او ہے پندرہ سو چالی تو پندرہ سو پنتالی ستارہ مئی پندرہ سو چالی تو بائی مئی پندرہ سو پنتالی تک اور شیر شاہ سوری ایک ایسا لیڈر برے سغیر چھے جنہیں کے بہت زیادہ اسطلاطہ کی تھی آنے تھے اور ڈاکتا نظام بنایا اور اے روڈ انہیں بنایا اے روڈ بنامنٹ ہیں انہوں نہیں پتا کہ ایس روڈ تے ایک دن دنیا دی سارے تو بڑی ہجرت جلی کے سان سنتالی وچ پاکستان تے انڈیا دی جدو تقسیم ہونگی ہے اس تقسیم تو بعد جلی ہجرت ہوئی آئی او ایس روڈ تے موسیقی 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 ضرور کر لو اور بیل آئیکن بٹن میں لازمی پریس کر لی کرو تاکہ ہر نمی آمنال ویڈیو تاڑھے تک بہت سانی پہنچ جاوے اچھا تے تریخ پداش تونمہ دا سی تا چودہ سو چھاسی اور وفا تے بائی بائی پندرہ سو پنداری کیونکہ پندرہ سو چالی تو ستارہ مئی پانچ سال پائی دن انہ دا اقتدار ریا اور انہ بابر دے بیٹے ہمائیوں نو دو دفعہ شکیست دیتی اور دوسری دفعہ شکیست دے کے انہ مطلب اپنی برانی کیم کر رہی یہ روڈ جدو انہیں بڑھایا سی مقصدے سی کہ جڑا ہے معاصلات دا نظام وہ اچھا ہو جاوے ڈاک دا نظام یہ دیلا منسلی کی تا اس دلاغا لوگان دا جڑا ہے چلن پھر آمن جاوان وہ اس روڈ دے ذریعے اندہ یہ بڑی بڑی سڑک آئی پچی سا کلومیٹر یہ دی لبائی آئی یہ شروع ہم دی سی کابل تو کابل تو لہور آگی لہور تو دنی اور دنی یہ اندہ ہندہ ہندہ سی کلکتہ کلکتہ جاکہ یہ ختم ہو جاندی ہے یہ پچی سا کلومیٹر ایڈی نام آئی اور بعد جدو انگریز آگیا اس نے ایڈا نارا رکھ گتا گرینڈ ٹرنک روڈ انہوں پہ جیڈی روڈ دا نام جتا گیا بعد جدو حالانکہ او روڈ انہیں وقت لحاظ نہ کچھ کچھ بدل گیا کچھ کچھ سیم ہے مطلب ہے تسی ویندے ہوگے جیٹی روڈ دے جدو تسی سفر کردے ہو تو بڑا دل کشک منظر تو ان نظر اندھا ہے کہ نال لال ٹرین دی پٹری بھی بنی ہوئی ہے اور اس پٹری دے ذریعے لوگ جیڈے نے بڑا انجوائے کردے نے ٹرین جدو لگ دی ہے باس سے سفر خیر کر رہے ہو یا ٹرین اچھ کرو تو انہوں بساں جاں دیاں پیا نظر اندھیاں یہ بیلکل جیٹی روڈ دے نال لہا ٹرین دی پٹری بھی بڑا ہی سی انگریز نے باہ دے چھ یہ روڈ ہونے مطلب ہے یہ جڑا جڑی جگہ دے میں کھلوتاں میرے علی میرے علی میرے علی روڈ جڑا ہے میرے چاک دے نال جڑا ہے جرنلی سڑک یہ پچھو ہندی ہے لہور آلی سائیڈ تو دسنا جیسے میں اے روڈ دے نال لگ دی ہے اوٹھے جاننا تو میں دسنا کہ اے اگے کیڑی کیڑی جگہ تو ہندی لہور پہنچ دی ہے اور اے درو پشلی سائیڈ تو ملتان علی پاس سے نجان دی ہے اے شاڑ جاڑ جاڑا ٹوٹا حالی تک اوریجنل شکل ہے کہ اے تے مجود ہے اے دے ایرد گرد جو دو میں چھوٹا ہندہ ڈے سی ویندہ دے بڑے بڑے درخت ہندے آن کی کندے ٹالیاں دے تقریباً اے دیڈے موٹے ہندے آن تے ہونہ اے لوگا نے پاٹنے آستا استا تے ہونہ اے ہای ہے بھی تھوڑی مجود ہے کدرو کدرو تقریباً واوا اچہری ہے لیکن کدرو کدرو بلکل لوگا نے اپنی زمین دے میں جوڑا لی ہے ایک سائیڈ تو دوسری سائیڈ تو کھالا ہے کھالے آلی سائیڈ تو یہ دیکھا نمیلی ہونے کی کھالا ماہ دیچ پڑیا ہے ایڈیجنل شکل سڑک حالی کا کمی ہے مجیودے ٹوٹا تو ان میں اچھی طرح نہیں ہونا ساڑے کل امواہ دینے ککھانی سڑکا عام طور اور ایڈا نا جنرلی سڑک روس دور اچھا پاہ دیچ ایڈا ناچ ہے جو گیا اے شیر شاہ سوری دا بڑا بڑا ایک کام پا اچھا تو میں ہونے پیچھے جا کے تونوں جی تو پکے روڑا اے مل دی ہے وہ تو جا کے تونوں اے بھی کھالا اور اگلی سائیڈ تو اے پکے لہ مل دی ہے ٹوٹا میرے چھاکتے رکبے جو ایک دردہ ہے اے تونوں کو بھی کھالا مزورد کیا دینے ساڑے بڑیرے یہ اکبر بازشاہ جڑا ہے ایک دفعہ اے تو سفر کردہ کردہ یہ تھے کہ ساڑا چاہو کے وہ تھے انہیں سٹے بھی کتا وہ تھے انہوں نے ریسٹ بھی کتی آئی بڑیرے دستے لے وہ جگہ بھی تونوں میں بھی کھالا اور یہ تونوں میں جرنلی سڑک بھی بھی کھالا تو ساں ویڈیو لے جیڈے ہیں رہنا ہے انہ پیچھے جانے آئے یہ سڑک نو بچھوں چھو جی تو پکیلا لگ دی ہے اور دوسری سیڑ تو کچھی ہے بچھو ری پکیلا لگ دی ہے اس تو اے سڑک مل گی سامنے جڑا ٹوٹا پکا نظر آ رہا تو انہوں نے بھی خواہ دیں ناگے جا کے کیونکہ ایک سڑک اے ایلا ٹوٹا سامنے جڑا تو انہوں نے نظر آ رہا ہے انہوں نے جیتے پہنچ گیا اے تقریباً اے تھو اٹھ کلو میٹر لگے پہنچیا اڈے نال پلارٹ اڈے نال پلارٹ تو اگے تقریباً سات چالholders کلومیٹر کولہ موڑ آ جاندہ ہے اور کولہ موڑ تو اگے تقریباً سات چالholders کلومیٹر یا کوئی داس کلومیٹر آ جاندہ ہے اگے ایل پلارٹ یا کوئی زیادہ ہوئے گا وی کلومیٹر ہوئے گا اندازہ ہی ہے میرا اس تو اگے مگا آ جاندہ ہے جلے کا سورچ اور پتوں کی جڑا ہے اٹھو جا کے اے جیری روڈ تو اے روڈ چڑھدہ ہے اے لیڈا روڈ میں تن اشارہ کر کے دس رہاں اس میرے لالے سیکلی سیکلینہ لیتے میں آئے جا رہاں آئے سڑکتے سمجھ لو آپ پہنے سڑکتے رواد وہاں ہیں میں رواد وہاں اے ساڑھے چھاک دا رکبہ آئے اگلی سائیڈ تے ادھر اور ادھر بھی اے جیدے میرا اشارہ مدرس صاحب نیا ہوتا ہے کتھو کتھو بڑی چیڑی ہے مطلب ہے کتھو کتھو میرا خیال ہے حالی تک بھی پوری نہیں ہونی کتھو کتھو زمین لوگاں نے سیڈا تو ملا لیے اور کتھو کتھو بہت ہی زیادہ ہے اور کتھو کتھو بلکل تھوڑی ہے اس جگہ تو چیک کرو تقریبا ادھر شروع ہوندی ہے میرا خیال ہے کتنے فوٹو ہوئے گئے باس ہون میں تنوں اگے جا کے ٹوٹا جتو دوسری سائیڈ تو اے ملدا ہے اس جگہ تو میں کھلوتا ہوں اے ہون تسی بکھو اوہ کتن تک حالی تک اے جوان سمجھ لو کھالی پئی ہے موسیقی 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 اس جگہ تو چیک کرو تسی تقریبا کافی چیڑی ہے موسیقی 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 کتھو کتھو تو اندر سے آئے اے نا لوگا نے زمین اپنی اس ملا لیے اور کتھو کتھو حالی تک ملانی ملان دے ہی پہنے ہاں ملان دے پہنے حالی تک اے جتن زیادہ چیاری تسی ویہرے اتھو ہی تقریباً اے پوری نہیں ہے اے کام میں لیکن کافی فیر بھی میرے پچھو تسی نظر مارو ہوں تو انہوں اچھی طرح نظر آوے گی اس جگہاں تو تس چیک کرو بلکل تھوڑی شاٹ لوگا نے زمین ایدرو ملا لی اے ہنو ویکھو تسی تھوڑے دن پہلے ملائی گئی ہے اے جاڑی تسی ویکھ رہو اگے اگے جا رہے ہیں آپاں اور ایدرلی سائٹ تو جیڑا ٹوٹا ملدہ ہے پکی سڑکتے اوہ ہنو میں تو انو ویکھونا ہے موسیقی 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 کہ اے تھے اکبر بادشاہ نے اس جگہاں تھے ایک دن ریسٹ کیتی آئی اپنے خیمے لاکے جدو سفر اوکار رہا سی اے کچھا روڈ ساڑے چاکنو چلا گیا اے اللہ اور اگے چاک دیا بادی میں تو انو ویکھونا اے پیچھو روڈ آ رہا ہے اوہ کچھ ہویلیاں داریاں جانوران دیاں داری اسی پنجابی کے نئے اوہ اگے جڑیاں نظر آ رہی ہیں اوہ ہے گیاں جدر بیسیکلہ لہا رہا ہے اگے ایتھو چاکنو چلی گئی اس جگہاں تو یہ تقریباں کافی ہے سڑک اور اگے سامنے دکانہ کل چوک آ گیا اے دوستو میرا چاک زوم کر کے بکھا رہاں چاک دا پریمری سکول اور سامنے تھوڑی تھوڑی دون دے اور اے چاک دی ابادی اور اے دے تو تقریباں کوئی ڈیڑھ دو کلومیٹر اس جگہاں تو سامنے اے اے روڈ آ گیا سڑک اڈا نول پلات گئی اور اڈے نول پلات تو سڑک نکلی اگے چلے گی کوہلے موڑ اور کوہلے موڑ تو اگے آ گیا اے ایل پلات اگے میگا اور میگے تو اگے نکل دی نکل دی میگا کا سورے چاہا گیا اس روڈ تو میں جیٹی روڈ تھے بلکل چڑے آیا اچھا اس روڈ تو میں چڑے آیا مطلب جیٹی روڈ تو لہور جدو میں گیا سی ایتھے داک تسی ویکھو کافی ایدی مطلب چڑھائی آئے کچھ رکبہ اے ککر جڑے تسی ویکھ رو اے وی پرانے کی کرنے درخت ایتھے کچھ کچھ تھوڑے بولتے کھڑے نے اے عبادی مطلب باد اچھ بنیئے اے عبادی کو لے ہونے میں آیا کھلتا ہوں اگے آیا کھلتا ہے چوک ساڑے پینڈ دا اے تھے ایک میلاوی لگ دا ہے سانگ سخی سرور اے انا دا ایک دن صبح تو شام تک ہونے اے او دا موسم آیا کھلتا ہے کنکان جدو نسر دیاں نے کنکان جدو سٹا نکل دا ہے تقریبا میرا خیال ہے اے چکو ایک مہنہ یا ڈیڑھ مہنہ پہ آئے گا اتنے دن ہی رہے گی میں ایک ڈیڑھ مہنہ میلے دا رہے گیا ہر سال لگ دا ہے میلے تے ویلوگ تے انوی خاما کا بڑا مزدار ہے اے گے تک سڑک سمجھ لو ہونے چوک تے پونچی کھلوتی ہے دو اسی تورکے آیا ہیں اور گے سی جا رہے ہیں اسی وے کھو اے چوک آگیا سڑے چک دا اے اس جگہ تو اے سڑک پوری ہے تقریبا اتنی اے سڑک چیڑی سی اے نال آبادی چک دی اے جلی نظر آ رہی جدہ میں اشارہ کی تک لوتا ہوں اور اے سڑک اتنی چہڑی ہے اگے روڈ آ گیا اے روڈ نکل دا ہے اے تو سیدھا نکل دا ہے جکھڑ چوک اڈا ہے جکھڑ چوک تو نور شاہ ساہی والدی بڑی مشہور و مروف جگہ ہے نور شاہ تو اے نکلیا ساہی والد چلا گیا اگے پکا پکا ڈبل روڈ اے تو سنگل ہے اگے ڈبل ہے اور نور شاہ تو سوری ساہی والدی اے جیری روڈ تے ہو جاندہ ہے اے آ گیا ساڑے چاک دا چوک اے روڈ بنگلے گو گرن چلا گیا اے جکھڑ چوک نگے جس طرح تو اندس سے آئے جکھڑ چوک تو نور شاہ اور اگے ساہی والدی اے پچھے اے سڑک آگی ساری نظر آرہی اے اس جگہ تو کافی چیڑی ہے اور اے اس جگہ تے میں تو اندس سے آئے جڑا سانگ لگ دا ہے اے اس جگہ تے لگنا ہے دو مند تک آج دی ویڈیو ختم کرنے ہے انشاءاللہ تعالی ضروری رہے کہ کل ایک نمی مزدار ویڈیو چاہزر ہوں گے کل تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باب اور اس چینل پہ جڑے بھائی نمے نے کائنڈلی چینل لو سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن بٹن لازمی پریس کر لو تاکہ ہر نمی آوان علی ویڈیو تاڑے تک بہ آسانی پہنچ جائے شکریہ تمام دوستان دا آج دی ویڈیو اگر پسند آئی ہوئے تو انہوں شیئر ضرور کرنا ہے کیونکہ تھوڑا بہتا جڑا کچھ میں جاندہ سی اس روڈ بارے اور شیر شاہ سوری بارے ایک شارٹ جی ڈاکومنٹری میں تو نوں دس سی ہے اور روڈ بھی تو ان میں بکھایا ہے باقی وزید کو کمی بیشی رہ گئی ہوئے او دے واسطے ماظرت تے ویڈیو ختم کرنے آئے انشاءاللہ کال ملا گے ایک نمی ویڈیو بیچ